جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو اس کو تو میں عام زبان میں کہوں تھے کہ ایسے منٹل ٹراما میں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہی نہ کر سکے کچھ کہہ ہی نہ سکے لیکن وہ حسین کے بیٹے ہیں تو جب وہ دربار شام میں پہنچے ہیں تو ایسا عظیم و شان خدبہ اشارت فرماتے ہیں کہ دربار شام ہل کے رہ جاتا ہے اس وقت اس جاہو جلال میں خدبہ اشارت فرماتے ہیں کیونکہ یزید نے ایک درباری خطیب کو بھیجا ہوا تھا ممبر پر کہ وہ یزید کے بارے میں تعریفیں کر رہا تھا اس وقت تو اس کے بعد اور ساری محفل لگی بھی ہے اور امام زبان عابدین کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی جازت ہے کہ اب میں جاؤں ان لکڑیوں کے دھیر پر ممبر نہیں کہا اس کو اس لیے کہ وہ ممبر نہیں ہے نا ممبر تو وہاں ہے کہ جہاں قرآن کی بات ہو جہاں رسول کی بات ہو الہبیت رسول کی بات ہو تو کہا کہ میں اب لکڑیوں کے دھیر پر جاؤں گا اور اس کے بعد جب امام تشریف لے گئے تو فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا ہے تو وہ پہچان لے کہ میں کیا ہوں پہلے فرمایا اللہ نے ہمارے خاندان کو چھے فضائل عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں ہمارے خاندان میں سات ایسی عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا حلم دیا سخاوت دیا فساحت دیا شجاعت دیا اور مومنین کی دلوں میں ہماری محبت دی ہے یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ اے یزید تو کتنا ہی ظلم کر لے تو مومنوں کی دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا ہے تو ہمیں زندان میں قید کر سکتا ہے لیکن ہمارا علم ہی لے سکتا تو ہمارا علم ہی چین سکتا تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سات ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی ہیں جو اور ظاہر سی بات ہے کہ منن نبی المختار فرمایا کہ نبی مختار خود رسول کی اولاد میں سے ہے نا تو کہا نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمارے خاندان سے ومنن صدیق علیج بن ابی طالب ہمارے خاندان سے ومنن صبتہ حاضل امہ حسن رسین سیدہ شباب حل جنہ ہمارے خاندان سے بی بی فاطمہ تزہرہ ہمارے خاندان سے ومنن تیار چافر تیار ہمارے خاندان سے ومنن اصد اللہ وصد رسول حضرت حمزہ اللہ کے شعر اور رسول اللہ کے شعر ہمارے خاندان سے ومنن مہدی وحاضل امہ اس امت کے جو مہدی آئیں گے وہ ہمارے خاندان سے اس کے بعد فرمایا جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے جو نہیں جانتا میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں یعنی یہ ہمارے اختیار میں ہے میں صفا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو تلواروں سے جنگ کی وہاں جراب حجرتین جب جہاد کرتے تھے تو بعض جنگوں میں ہیں کہ وہ دو تلواروں سے ایک ساتھ جہاد فرماتے تھے اور جس نے دو حجرتیں کی اور ولم یوشرک جس نے باللہ تر فتائن جس نے پلک چھپکتے ہوئے بھی اللہ کا شرک نہیں کیا میں اس کا بیٹا ہوں اس طرح سے کرتے کرتے پھر ایک منزل آئی فرمائے میں خطیجت القبرہ کا بیٹا ہوں پھر فرمایا کہ میں فاطمت زہرہ کا بیٹا ہوں سلام اللہ علیہہ یہاں تک کہ آخر میں لکھا ہوا ہے اس روایت کے کہ وہاں دربار دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور یزید کو ایسا خطرہ ہوا کہ امام ظل عابدین علیہ السلام کے اس خطبے سے تو دربار اُلٹ جائے گا پورا سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے اور علی کی بیٹی کا یہ اختدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرشی اضا حسین کا ہے تو وہاں پر جب امام ظل عابدین نے اور بی بی ظل عابدین کی خطبات نے شام کے دربار کو اُلٹ کر رکھ دیا تھا تو اس نے ایک بے موقع ازان ازان کا وقت نہیں تھا بے موقع ازان جانا دلوانا شروع کر دی کہ موزن ازان دے تو جب موزن نے ازان دی تو تب بھی اس ازان کے احترام میں امام رک گئے اپنے خطبے کو رک دیا اور پھر جب موزن نے کہا اللہ اکبر ازان میں تو امام نے فرمایا کہ شہدہ بھی لحمی و دمی کہ میرا خون میرا گوش میری جلد یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ واقعا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام نے فرمایا بس یہ جب یہاں تک موزن پہنچا بے وقت کی ازان تھی لیکن یہاں تک جب وہ پہنچا امام نے اسے روکا اور یزید کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بتا کہ جن محمد کا نام ازان میں آیا ہے یہ جدیم جددک یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو فقط قذب تھا وہ کفر تھا تو تو جھوٹ بول رہا ہے کفر کر رہا ہے اور اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد ہیں فالما قتلتا اطرت تھا تو پھر اس کی اطرت کو کیوں قتل کیا ہے یہ وہ خاص برحان و میزان استدلال تھا امام زین الابدین السلام کا کہ گویا یزید کی جو حکومت تھی اس کے بعد کہاں جاری رہ سکی وہ ان کو کچھ دنوں بعد اسے رہا کرنا بڑھ گیا وہ یہی خطبات یہی کلمات تھے وہ رکھی نہیں سکتا اس کو رہا کرنا پڑھی گیا پڑھی گیا اس کو کیونکہ ایسا تھا کہ یہ تو معاملہ یہاں الٹ جائے گا صرف ختم ہو جائے گا تو یہ صرف خطبہ نہیں ہو رہا یہ ایک طریق سے کربلا کی تشریر بھی ہو رہی ہے کہ کوئی یہ کون آدمی ہے اور ہم کون ہیں اور یہ کون ہے